اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے بڑی چیز حسد اور قبر یہ دو مرض جو انسان کو جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور انسان کے اخلاق کو جو بلکل صفر کر دیتے ہیں اور انسان پھر حیوانوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے اس کے اندر پیش خیمہ ذکر کیا گیا کہ حسد اور قبر کہ یوسف علیہ السلام کی بھائی حسد اور قبر کا شکار تھے جس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے اللہ سے استقبار کر لیا اور پھر سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے جو بھی جان بچھایا تھا سادش کا ان کو حلاک کرنے کا اسی کا تذکہ چل رہا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے اجازت لے دی تھی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو کھلائیں پلائیں دوڑے بھاگیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تو چلو ہم گویا کہ پیکنگ منانے جا رہے ہیں سہر سے تفریقے لیے جا رہے ہیں تو یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے تو یوسف علیہ السلام کو اس طرح لے گا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اور ہم اس یوسف کی حفاظت کریں گے اور ہم جو نحن عصبہ ہم بڑے پورے طاقت ورقبی لوگ ہیں اور ہماری موجودگی میں اگر اس کو کوئی اقصان پہنچ جائے کوئی بیڑیا لے جائے یہ کیسے ممکن ہے پھر تو بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے اب بجان آر فکر نہ کیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ بیجئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنا جو اندیشہ تو اس کو ذکر کر کے کہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ اور کوئی بیڑیا آگے کھا جائے تو یوسف کو تو یہ کہہ کہ انہوں ان کے حوالے کر دیا تو یہ مضامین آگے چل رہے ہیں تو فرمائے کہ فلمہ زہبو بھی پھر جب وہ بھائی جو یوسف کو لے گئے یوسف کو لے گئے اب زہبہ یزبو آج آپ نے اطریقہ دلہ سرحہ میں بھی پڑھا ہے زہبہ یزبو یعنی جانا لیکن بھی کا سلح ساتھ آ جائے تو پھر لے جانے کے معنی میں آتا ہے تو زہبو بھی تو بھی کا سلح ساتھ آ گیا تو یہ زہبہ کلر لے جانے کے معنی میں آ گیا ورنہ زہبہ آپ نے پڑھا تھا عربی میں کہ جانے کے معنی میں زہبہ یزبو جانا زہبہ یزبو تو یہ زہبو بھی ساتھ ہے اس کا بھی لے جانے کا معنی آ جائے گا فلمہ زہبو بھی پھر جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو وَعَجْمَعُو اور انہوں اجماع کر لیا اجماع کر لیا مطبعہ پختہ ارادہ کر لیا اَنِيَ جَعْلُوهُ فِي غیابِ تِلْجُب کہ اس کو ڈال دیں گے ہندیرے کوئے میں یہ اندے کوئے میں ان کو اس کو ڈال دیں گے مطبعہ یہ ہوا تھا قتل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ منصوب کر کے ان سوچا کسی اندے کوئے میں ڈال دیں گے وہ قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اب جب انہوں نے یہ کیا چوانچہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے گئے ان کے انہوں نے کپڑے اتار دیئے وہ ہے کہ ان کو برہنہ کر دیا اور دو چاہے تھپڑ بھی مارے اور وہ بچارہ یوسف روتا ہوئے ایک بھائی کے پاس جاتا ہے وہ تھپڑ مار کے دوسری طرف کرتا ہے وہ در جاتا ہے وہ تھپڑ مار کے ادھر کرتے ہیں تو گئے کہ ان کی اس طرح پٹھائی کی اور کہا کہ بڑا جو لادلہ بنتا تھا اپنے اببا کا اور بڑا توب جاب نبوت کے منصف پر فائز ہونے والا بنتا تھا اور ہم تمہارے سامنے سجدے کریں گے بادشاہ بنے گا تو یہ باتیں کر کیونکہ وہ خواب جو ذکر کیا تھا یہ خود بھی نبی کی اولاد تھے انہوں نے چپ کے جو خواب سن لیا یا یہ کہ یوسف رسول اللہ السلام نے وہ شیر کر دیا اپنے بھولپن میں ان سے یا یہ کہ بینی آمی بتا بیٹھے یا انہوں نے سن لیا کئی سارے اقوال ہیں تو اس پر وہ سمجھ گیا کہ اس کی تعبیر تو لگتا ہے بڑی زبردست ہے اس کو نبوت بھی ملنی ہے اور بادشاہ بھی ملنی ہے کیونکہ اس طریقے سے سامنے سجدہ کرنا یہ وہ تو یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے تو یہ لگتا کہ یوسف فیوچر میں بادشاہ بنے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور والد نے جو تعبیر دی ہے اس کے اندر الفاظ اسی قسم کے اشارے تھے تو اس پر جہا وہ جہاں تان تشریبی کر رہے تھے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹائے بھی کر رہے تھے اور کہتا ہے بڑا تو بادشاہ بنے گا ہم تیرے سامنے سجدہ کریں گے بڑا ہے جو وہ خواب دیکھنے والا تو یوں کر کر کے بتمیزی کر کے اس کی پٹائی کر دے وہ بیچاری روکے بیودہ دوڑتے ہیں بیودہ دوڑتے ہیں لیکن کوئی بھائی بھی ہم دردی کرنے کو تیار نہیں تھا یہاں تک کہ وہ جو کون آیا اور اس کونے کے اندر انہوں نے دھکیل دیا اور وہ بیچاری اتنی سب بھائیوں کی منت تلے کرتے رہے کہ بڑے بھائی ہیں کہ یا ایسی حرکت نہ کرو اور یہ فطری بات ہے کہ چھوٹا بچہ آٹھ سال کا بچہ کیا ہوتا ہے محمودی آٹھ سال کا پترہ حسین و جمیل بلکل بوتی اور ہیرے کیا اس کے سامنے ہوگے جو اس کو خدا نے اس نے جمال دیا اب اس کو ظالموں نے کوئے کے اندر دھکیل دیا اب کوئے میں جب دھکیلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَوَحِنَا إِلَيْهِ وقت آئے گا تو یہ ساری جو بات ہے یہ ان کو تجھت لائے گا تو خبر دے گا اپنے بھائیوں کو یہ سارے آوال کی جو آوال تیرے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم لا یو شروعون اس وقت ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ تو وہی ہے تو تو اس وقت بادشاہ ہوگا اور تو اس وقت بتا رہا ہوگا کہ اسی طرح سے بھائیوں کے ساتھ کیا بھائی کے ساتھ تم لوگ نے کیا تو وہ اس وقت ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ بادشاہ یہ یوسف ہی ہے جو ہمیں یہ بات سٹوری سنا رہا ہے کیونکہ وہ جب حالات پوچھیں گے اور آگے سبزی کر رہے حالات پوچھیں گے تو بھائی نارمل جواب دیتے رہیں گے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ یوسف ہی تو بول رہا ہے اللہ نے اس وقت یوسف اسلام کو وحی کی ہے اور یہ وحی وحی نبوت نہیں ہے یہ وحی شریعت نہیں ہے کیونکہ اس وقت تا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے زیادہ بھی تو بچے ہیں نبوت چاریس سال کے بعد ملنی ہے تو لیکن یہ وحی جو ہے غیر تشریح جو وحی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی کی ہے یہاں تک ہے ہیوانوں کو بھی ہوئی یعنی اوحینا اللہ ناحل کہہ کہ قرآن نے کہا کہ شہد کی مکھی کو بھی ہم نے وحی کی تو یہ وہ الہام ہے جو پختہ طریقے سے جو ہے انسان کے قلب میں وارد کر دیا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے وحی یوسف علیہ السلام کو کی گئی اور ان کو تسلی دی کہ لہ تنبی انہم بھی امری مہادہ کہ ضرور بزرور اور یہ لہ تنبی انہم کا جو سیغہ ہے یہ عربی دان جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی تاقید ہے یہ مخاطب کا سیغہ بھی ہے اور پھر اس کے اندر نون سقیلہ بھی ہے لام تاقید بھی ہے تو یہ اس کے معنی میں اس قدر تاقید ہوتی ہے کہ گویا کہ یوسف تم فکر نہ کر یہ ہو کے رہے گا لازمی یعنی یہ دیرہ کوئے میں تو یہ ہلاکت موت آنے والی نہیں ہے یہ اس میں بچانا ہمارا کام ہے وہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں تو ان کو یہ سارا واقع جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ تو اللہ تنبی انہم البتہ ضرور بزرور ضرور بزرور تو ان کو جتلائے گا بطلائے گا بھی امری مہادہ یہ سارا کا ذرا معاملہ وہ معاملہ یہ شروع اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی وجہ اب یہ قصہ ختم ہو گیا ڈال دیا اب مطمئن ہو گئے اب واپس آئے اب اس دن کہتا ہے کہ اس دن ذرا دیر سے آئے ایک تو تب اہم مغرب ہوتی واپس آگئے وہ تھوڑا سے عشاء کا ٹائم تک دیر سے آئے مقصد کیا تھا کہ سٹوری جینور ہو جائے تاکہ اس طرح آئے کہ ہم تو بہت تلاش بسیار کر کے دوند دوند کے دوند دوند کے پاگل ہو گئے لیکن یوسف کا ہی نہیں ملا اور یہ بیڑیا اس کو لے اڑا اس لئے کہا وہ جاؤ جاؤ اباؤم عشاء وہ عشاء کے قریب ہے یعنی رات کے شروع میں عشاء عشاء کے قریب میں آئے شروع رات میں یبکون روتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے ہیں کہاں نانو اصبہ کہتے تھے ہم تو بڑے لمبے ترنگے ہیں جیسے پہلے سبق میں بتایا تھا بڑے لمبے چوڑے قوی لوگ تھے اور روتے ہوئے آ رہے ہیں قالو بولے یابانا اے ہمارے اببا اِنَّا زَحَبْنَا نَسْتَبِقُ ہم جو وہ آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو جائرہ کے اس وقت دوڑ بھاگ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا اور بعض مفصل نے لکھا اس وقت کبڑی ہے یہ کبڑی کا کھیل جو اس وقت کافی معروف تھا مانا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلقا دوڑ ہے کہ مسابقہ ہو رہا ہے کہ ادھر سے ادھر دوڑ ہے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تو زیادہ جو ہے اس کے اندر جو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کبڑی کا کھیل جو گو ہے کہ کھیل رہا ہے وَتَرَقْنَا يُوسف اور ہم چھوڑ دیا یوسف کو اندہ مطا ہی نہ اپنے سامان کے پاس چھوٹے بچے کو سامان کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ سارا بیگ ویگ یہ وہ سارے رکھے میں کہ تم یہاں بیٹھو پدھا ہم ذرا دوڑ بھاگ لگا کے آتے ہیں فَأَقْلَا أُزَّيب اور اس کو بھیڑیا کھا گیا اب جو اندیشہ باپ نے ذکر کیا تھا وہی اسی کی سٹوری بنائی فَأَقْلَا أُزَّيب اس کو بھیڑیا کھا گیا وَمَا أَنتَ بِمُومِنِ اللَّنَا اور اے اببا آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے ہمیں پتہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ بھیڑیا اس کو کیسے کھا سکتا ہے وَلَوْكُنَّا صَادِقِين اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں یعنی پہلے سے کہتا ہے نا وہ چور کی داری میں تنکا یا دال میں کالا کالا والی بات ہے تو پہلی کیونکہ دل کے اندر جو کھوٹ ہے تب پہلے کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اس لئے بعض علماء نے لکھا کہ اس عنوان کے ساتھ کوئی بات کرے نا اس بات پر شک کرو کہ جس عنوان سے یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن بول رہا ہے کہ وَمَا أَنتَ بِمُومِنِ اللَّنَا آپ یقین تو نہیں کریں گے میری بات پہ بھلے میں سچ ہی بول رہا ہوں لیکن یوں 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 بات ہے اب کہ اس عنوان سے جو بندہ بات کر اس کا مطلب ہے اس میں دال میں کالا کالا اس کی کلام میں کھوٹ ہے فرمائے اس بات پر ضرور شک کرو اس پر ضرور تحقیق کرو کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے کیونکہ پہلے سے یہ کہہ جا رہا ہے اور یا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یا بات یوں ہے اس نے فرمائے کہ اس طرح کوئی کلام کرے اس کلام پر شک کرو اور اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات واقعہ سچ ہے بھی کہ نہیں بغیر اس کے اس قسم کھانے پر کہنے پر نہیں چھوڑ دو خیر تو وَمَا أَنتَ بِمُومِنِ لِنَا اور آپ یقین تو کریں گے نہیں ہمارا وَلَوْكُنْ نَا سَادِقِنْ اگر سے ہم سچی کیوں نہ ہو وَجَاؤُ عَلَىٰ قَمِيْسِ عِبِيدَ بِنْ قَزِم اور لے آئے وہ ان کے کرتے کو جھوٹ بُڑ خون لگا کے بِنَا مِنِ کَبھی جھوٹ بُڑ خون لگا کے اب جھوٹ بُڑ خون کیوں کہا اس کی دو وجہ ہے ایک اس لئے کہا کہ وہ اصل میں یوسف علیہ السلام کو خون ہی نہیں تھا انہوں نے وہیں پہ ایک جو بکرہ زیوہ کیا بکرہ حلال کے اس بکرے کا خون لگا دیا وہ شکار کیا اس کو خون لگا کے لے آئے کہ یہ اس نے جھوٹ کا کیونکہ اصل خون اس کا ہی نہیں یوسف کا اور دوسرا یہ بے اقلی یہ کی کہ اس کرتے کو پھڑا نہیں وہ ثابت کا ثابت سالم کرتہ اٹھا کے لے آئے کیونکہ وہ جو اتار نہیں لیا تھا کرتہ اسی کو خون لگا دیا کہ ظاہر ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ مجرم آج بھی دنیا کے اندر مجرم کیوں پکڑے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے وہ کسی نہ کسی جگہ ایسی گھنڈی چھوڑ جاتا ہے کہ خود ہی پکڑا جاتا ہے پہلے زمانے کے اندر کھورے نکالتے تھے اور آج بھی چکو دیا تو کھورے نکالنے باہری موجود ہیں اب وہ کھورے نکال کے پاؤں سے انداز لگا کے چور کے گھر تا پہنچ جاتے ہیں کہ چور نے جاتے وقت اس چیز کا بھی لیاز نہیں کیا کہ یار جاتے ہیں اپنا کھورا ہی مٹاتا جائے کوئی ایسا پھوڑا لیتا ہے جو اس کے کھورے پہ پھیرتا جائے کھورے سے پکڑے جاتے ہیں بس وقت اس جگہ پہ کوئی ایسی چیز پھینک جاتا ہے گر جاتی ہے وہ چیز تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کسی کو بچنے نہیں دیتے کہیں نہ کہیں سے وہ نکل آتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں بس وقت اس گھنڈی تک پہنچ نہیں پاتے وہ کلو جو ہے ہمیں مل نہیں پاتا اللہ نے ضرور اس کا کلو چھڑوایا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو تفتیش میں لگے رہتے ہیں اور یہاں امریکہ اور یورپ کی دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ تو آدمی کے مرنے کے بعد نکال لیتے کہ یہ مجرم تھا لہذا اس کی قبر کے اوپر گویا ہے کہ فرد جرم آہد کی جاری ہے کہ یہ آدمی مجرم مرنے کے بعد یا بڑھاپے کے وقت نکالا جا رہا ہے تو گویا کہ چالیس چالیس سال پچا پچا سال کی تحقیق کے بعد وہ کلو نکلا اور وہ پگڑا گیا اس لئے کوئی دنیا میں بھی اللہ ایسے کلو چھڑوا دیتے ہیں چھوڑ سے وہ ان سے بے وقفی ہوئی کرتہ جو ہے خون آلود کر کے ثابت لے کے آگے اور یعقب علیہ السلام کرتے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں تو کرتے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا سمجھدار اور کیسا شفیق اور رحیم بھیڑیا تھا کہ جس نے جو ہے میرے یوسف کو تو چیر پھار دیا لیکن اس کے کرتے کو چیرہ پھڑا نہیں اسے کرتے کو چیرہ پھڑا نہیں اس کرتے پر تو رحم کھا گیا یوسف پہ رحم نہیں کھایا یہ کیسا رحم دل بھیڑیا تھا بارال جو کچھ بھی ہے فرمایا کہ فس فبر جبیر پس میں اب سبر ہی کرتا ہوں سبر ہی اچھی چیز ہے کوئی سمجھ گیا کہ یہ چال تم نے چل دی ہے اب میں بڑا آدمی کانگ ڈھونڈا پھروں گا اور ظاہر ہے کہ جو جن سے اللہ کے ہاں جن کے رابطے ہوتے ہیں وہ فرما خدا کے ہاں درخواد ڈال دیتے ہیں زیادہ بھاگ دوڑ کرتے نہیں خدا کو کہتے ہیں یا اللہ تو جانے تو ہی اپنے خیریت کے ساتھ تو ہی اصباب معیہ کر کے چیز پہنچا دے اب انہوں نے اپنے خدا سے لو لگا دی تو وہ کوئی قمیز کا کیسا قصہ ہے کہ یہاں بھی قمیز آئی جس نے آپ کو غم میں ڈالا کہ یوسف کے بغیر وہ قمیز آپ کے پاس آپ کو غم میں ڈال دیا اور آپ اور رو رہے ہیں کیونکہ قمیز کو دیکھ کے اور رونا ہے نا اب آپ کی کسی محبوب کی قمیز آج ہے وہ محبوب نہ آج ہے تو آپ قمیز کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں تو قمیز کو دیکھ کے رو رہے ہیں تو آگے جا کے پھر وہی نظرہ آئے گا کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب سے قمیز ہی بھیجی اپنی کہ میرے باپ کو قمیز دو قمیز آنکھوں کے لگائے گا اس کے آنکھیں بینہ ہو جائے گی بصیر ہو جائے گی اور قمیز کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا چاہاں چاہاں وہی ہوا قرآن نے کہا قمیز محبوب سے چلی ہے اس کی خوشبو یعقوب کو پہلے پہنچ گئی ہواوں نے وہ خوشبو پہلے پہنچا دی کہ اے اے وہ کہنے لے کے کہا تو مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں ورنہ پتے کی بات بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اب اتنا طویل عرصہ گزر گیا کہ اس وقت تو جو وہ قبروں میں جا کے بندہ ہڈیاں بھی ہو جائے تو اس وقت زندہ کی خبر دے رہے ہیں تو بندہ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ سٹھیا گیا ہیں اس لئے پہلی انہوں نے کہا مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ میں سٹھیا گیا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے وہ کمیز کی خوشبو تو دیکھو کمیز کیسی اہم چیز نکلی کہ یہاں ڈالا تو یہ بیدہ من کذیب کمیز پیش کی جس سے آپ غم میں پڑ گئے وہاں کمیز کی خوشبو ہے تو آپ خوشبو مسررت میں آ گئے آپ امید لگے کہ یوسف مجھے مل جائے گا تو اللہ کا عجیب نظام ہے تو فرمائے کہ وہ جاؤ اللہ کمیزی کہتا ہے وہ کمیز لے کے آگے یوسف کی بیدہ من کذیب جھوٹ مرخون لگا کے اس پر جائے یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا قال فرمایا کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سب یہ تمہیں جھوٹ مرخون بنا دیا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات گھڑنے پر امادہ کر دیا یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے چال گھڑ لی ہے پس اور کیا ہو سکتا ہے یہ تمہاری چال ہے فصبر جبیل پس صبر ہی اچھی چیز ہے میں صبر ہی کر لیتا ہوں کہ صبر کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا واللہ المستان والا ما تصفون اور میں اللہ کو مددگاہ ٹھہراتا ہوں اس پر جو تم بولتے ہو جو تم بول رہے ہو کہ یہ بیڑیا کھا گیا یہ ہو گیا ہمودہ دوڑے ادھر بھاگے ہم ڈونڈڈ کے آگے یوسف ملانی بیڑیا جو آپ نے بات گئی اچھا کتنے نالائق ہیں آکے کہ ابا جان دیکھا آپ کے موہ سے جو اکلا وہی ہو گیا یعنی یہ بھی دھوکہ دینے کا ایک طریقہ حضرت ابا دیکھیں آپ کے موہ سے کیا نکلا تو صبح وہ کے بیڑیاں نہ کھا جائے دیکھیں آپ دیکھو پیغمبر ہیں اللہ کے مقرب ہیں آپ کے موہ سے نکلا وہی ہو گیا اب بتا ہے وہ بیڑیاں ہی کھا گیا ہم کھیلنا تھے بیڑی نالائقوں نے یوں انوان بنایا یعنی یہ ہوتا نا کہ اپنی گردن سے اٹھا کے وہی ہو گیا یوں کر کے سٹوری دی تو عزیز یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ پس یہ جو تم بول رہے ہو واللہ المستان والا ما تاسیبون میں اللہ ہی کو مذرگاہ ٹھراتا ہوں اس پر جو تم بولتے ہو اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا تم سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو اب اس کے بعد کیا ہوا ادھر کیا معاملہ ہوا وَجَا سَيَّارَةٌ ایک قافلہ آ نکلا سارے قافلے گزرتے اس جگہ قافلہ آیا فَأَرْسَلُوا وَارِدُهُمْ انہوں نے اپنا جو سقہ سقہ بھیجا پانی بھرنے کے لئے سقہ اس آدمیوں کو کہتا ہے جو پانی بھرنے کے لئے جاتا ہے اس کو پانی بھرنے کے لئے بھیجا فَأَدْلَا دَلْوَا اس سقہ نے اپنا جو ڈول ڈالا اس کوئے کے اندر اب وہ ہندیرہ کوئا تھا ہندیرہ کوئا ہندیرہ کوئا میں تو پتہ نہیں چلتا پانی ہے کہ نہیں وہ ہندیرہ ہے وہ پانی ڈول ڈال کی پتہ جلتا ہے پانی ہے کہ نہیں اب ڈول ڈالا اس میں اب جیسے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اب اسے جب کھینچا شروع کیا کہ وزن بڑھا ہے کیا جب کھینچا اوپر آیا تو دیکھا جو وہ بولا قَالَا یا بُشْرَا حَازَ وَغُلَام وہ بول اٹھا یا بُشْرَا ارے خوش خبری ہو حازَ وَغُلَام یہ تو لڑکا نکل آیا یہ تو غلام یعنی یہ لڑکا جو ہے یہ نکل آیا بھئی یہ خوشی کی بات تو یہ اس میں گویا کہ یہ بشار دے دی وہ اثر روح بزعہ اور انہوں نے اپنے سمانے تجارت میں چھپا لیا اس کو بھی سمانے تجارت بنا لیا کہ اتنا خوبصورت موتیوں جیسا بچہ یہ تو بڑا مہنگا بھی کہے گا ظاہر ہے اس وقت یہی ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے خریدے جاتے تھے تو کہا کہ اس کو تو لے چلتے ہیں یہ مصر جیسے متمدن جو ہے تحذیب یافتہ جو ملک ہے وہاں بیچیں گے آپ مہنگا بھی کہے گا یہ کہا یا بشرا حازہ غلام اس لئے یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات لکھی ہے علوہ نے کہ بچی کا نام اگر بشرا رکھ دو بشرا رکھ دو تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے اگر کہنے بیٹا پیدا ہو تو بشرا اگر لڑکی کا نام رکھ دیا جائے تو بشرا کے بعد اب جو حمل ہوگا وہ بیٹا ہوگا کیونکہ اس قرآن کے اندر اللہ نے یہ عنوان رکھا یا بشرا حازہ غلام بشرا پہلے آیا اور بشرا کے بعد حازہ غلام یہ لڑکا ہے تو بشرا نام رکھنے والے لڑکی کا بعد میں آنے والا جو حمل جو ہوگا اس کا بھائی یعنی اس کا بھائی ہوگا لڑکا پیدا ہوگا تو لہٰذا لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور یہ قرآن کریم کے اس عنوان کے تحت جب بزرگوں نے تجربہ کیا بلکل درست نکلا کہ بشرا نام لڑکی کا رکھ دیا جائے تو بعد میں جو بیٹا لڑکا ہوتا ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اس لئے کا یا بشرا حازہ اور یہاں غلام سے ہمارے لڑکا ہے غلام سے مراد یہ وہ اسطلاحی غلام مراد نہیں غلام اور لونڈی یہ وہ مراد نہیں ہے وہ اثر رو بزا انہوں نے اس کو اپنے مال تجارت کے اندر چھپا لیا یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مال تجارت واللہ علی امہ بما یاملون اور اللہ خوب جان رہا تھا جو وہ کر رہے تھے یعنی وہ تاجی لوگ مال چھپا رہے ہیں یہ وہ یوسف کو نکال دیا وہ سمجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ کہتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں اللہ سب دیکھ رہا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا جو یوسف کو وحی کر دی تھی کہ وقت آئے گا کہ بھائیوں کو ان کی ذرکت کو جتلائے گا دیکھو تم نے یہ کی تھی بھائی کے تھا اور ادھر جی اثار سورٹ سٹوری کر رہے ہیں اس کے وشروہ بی سامن بخسن دراہیم و مادودہ کہتا ہے کہ اس کو انہوں نے بیچ ڈالا بی سامن بخسن بہت کم قیمت پر دراہیم و مادودہ بہت چند ٹکوں کے عوض اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ ان کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے ہوا یہ کہ بھائیوں نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ یار یہاں اس کوئے کے دائیں بھائیں بندہ گھومتا رہے روز کسی بھائی کی ڈیوٹی تھی تاکہ اگر کوئی قافلہ آئے اور اس کو لے تو پھر ہم اس کے ساتھ سوڑا ودہ کر کے اس کو کہے بھیج جالیں گے اس کو کہ لے جو بھائی اب یہ بھائی ڈیوٹیاں لگی بھی تھی آ کے دیکھ رہے تھے ایک قافلہ آ گیا اب قافلہ انہوں نے یہ نکالا تو یوسف نکل آیا وہ بھائی پہنچ گئے کہا کہ بھائی یہ ہمارا ہے بھائی یہ کیا اوکی کیا بات کرو بھی ہمارا ہے کہ یار یہ ہمارا ہے لیکن ہم بیس ہی تانگے سے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تم نے خریدنا بات کرو تو قافلے والوں نے کہا یار کتنے کا تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے کتنے کا بیچا اٹھارہ درم کا اٹھارہ درم اب اٹھارہ درم کی کوئی حیثیت ہے جس بچے کو وہ ہزاروں میں بیچنا کا سوچ رہے ہیں ہزاروں دینار میں وہ اٹھارہ درم کا بیچ رہے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ وَشَرَوْهُ بِسَمَنِن بَخْسِن ان ظالموں نے ان بھائیوں نے بیچ دیا اس کو بلکل کم قیمت پر دراہیمہ معدودہ چند ٹکے چند درم اور وہ کتنے تھے دکھا اٹھارہ درم اس لئے کہتے ہیں چوری کا جو مال ہوتا ہے لوگ سستہ بیچتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہزار کی مال ہے یا سو کا بگ جا پیسے تو اہم فٹا وڑیئے نہ پکڑا جاؤں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار بھاوتا ہو کے اندر خام کا برازی نہ کھول جائے آجی کتنے اٹھارہ درم تو نکلو یا تو وہ تو خوش ہو گئے کہ یار یہ اتنا سستہ مل گیا لیکن قرآن نے اس بدوقتی کو بھی ذکر کیا کہ ظالموں نے یوسف کے ساتھ اتنی زیادتی کی اس کی قیمت بھی کیا لگئی اٹھارہ درم اس سے لکھا کہتے ہیں وَقَانُ مِنَ الزَّائِدِين کہتے ہیں وہ بڑے بیزار تھے یعنی یوسف سے اتنے بیزار تھے کہ اٹھارہ درم میں بیچ کے جان چھوڑائی اتنے زیادت یہاں زاہد جو ہے بیزار کے معنی میں ہے کہ بڑے بیزار تھے زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ زود تو ایک قسم کا روحانی وصف ہے یہ وہ روحانی وصف مراد نہیں ہے وَقَانُ مِنَ الزَّائِدِين مطلب یہ مال و دول سے اتنے بے پروا تھے اتنے بیزار تھے جبکہ صبح شام مال و دول کمانے میں زراتے کرتے پھرتے ہیں اس کا مطلب یہ یوسف سے ان کو چر تھی انہیں اسی کو گھٹیا قرار دینا مقصود تھا اس لئے ان ظالموں نے یہ فیصلہ کیا کہ اٹھارے دن میں بیچا اب اس کے بعد وہ قافلہ لے کے پہنچ گئے اب وہ قافلہ والوں نے مصر کے اندر بازار لگایا اور وہاں یوسف علیہ السلام کو ایسے زرق برخ خوبزر لباسوں میں سٹیج کے اوپر بٹھا دیا اور اس کی بولی لگنے لگی بولی لگنے لگی کہ کون ہے خریدنے والا اب ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے یہاں تک کہ جناب لوگوں نے خزانے کے موں کھول دیے لیکن یوسف کی قیمت پوری نہیں ہو رہی اب بولی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں یہاں تک عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم آپ سمجھیں تو وزیر اعظم جو اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی پہنچا کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی انہوں نے اسے بھی یہ چرچہ سنا کہ یار ایک بچہ بڑا خوبصورت آئیوہ ہے انہوں نے سوچا کہ یار چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا پتہ کل کو ہم اپنا بچے بنا لیں اس کو ہمارے اولاد نہیں ہیں اب ازلخہ اور ان کا شوار عزیز مصر یہ دونوں آگئے اب جب دیکھا اب بولیوں پہ بولییں لگ رہی ہیں تو سب سے بڑی بولی جو ہے وزیر اعظم نے لگائی عزیز مصر نے لگائی کہا کہ بھئی یہ مجھے چاہیے تو لہٰذا اس کے بعد کوئی بھی کسی مجال نہیں تھی اتنی قیمت لگاتا وہ انہوں نے اس کو بے دی تو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر و ذلخہ لے کے گھر آگئی اور انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ یہ تو بچہ جو ہے بہت ہی خوبصورت پیارا بچہ ہے اتنا ڈیسنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے ماتے پہ نور نبوت ہو اور وہ جائے پڑ پوتا ہو نبی کا پوتا ہو نبی کا بیٹا ہو نبی کا تین نسبتوں سے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب سے نفیس اور بہترین نصب یوسف علیہ السلام کا ہے کہ خود بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے اور چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں جو یہ قدر ہے کہتا ہے پردادا خلیل اللہ ہے اور باپ جو اس کے عساق جو ہے وہ صفی اللہ ہے اس کے بعد جو ہے یعقوب جو ہے نبی اللہ ہے اس کے بعد یوسف خود بھی حسین اللہ ہے کہ کتنی نسبتیں کوئی کہ نبوتی نبوت کے نور طرف پھیلے ہیں فرمایا کہ سب سے نجیب اور حسین نسبت جو ہے میرے بھائی یوسف کی ہے ایسی نسبت کا کوئی نبی نہیں ایسی نسبتیں تو وہ فرمایا اب وہ سارا نظر آ رہا ہے اتنا خود بچہ تو اب وہ آپس میں کیا بات کر رہے زیجے مصر کہا اس آدمی نے جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو مصر میں اس آدمی نے اعزیز مصر نے کس کو کہا لئمرہ تھی اپنی بیوی کو کہا یعنی زلخہ زلخہ کو کہا کیا کہا اکرمی مسواہو اکرمی مسواہو اساہیان فانا فرمایا کہ اس کو جو ہے اچھا ٹکانہ دینا اس کو عزت کے ساتھ عزت کا ٹکانہ دینا اچھی طرح محبت سے رکھنا اساہیان فانا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں نفع پہنچے ہمیرے فید مند ہو یا ہم اس کو اپنی اولادی بنا لیں اس سے ہمیں فائدہ ہو کوئی نفع پہنچے مطلب ہو سکتا ہے بات یہاں وقت جو اس کو اس ڈبل قیمت میں ہم سے لے لیں یہ اور بھگ جائے یا یہ اور کوئی زندگی کو منافع اس کے حاصل بڑا نجیب ترفیل لگتا ہے یا خود ہم اپنی اولاد بنا لیں اپنی اولاد بن جائے گی تو پھر ہمارا سارا ہی سارا یہ جو ہے گوہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا وقت آلی کا اب یہاں اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وقت آلی کا مکہ نالی یوسف اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو اس زمین میں ٹھکانہ دیا دیکھو کیسے کہاں سے نکلے بھائیوں نے کیا کیا تھا اور اللہ فرمائے دیکھو میں نے کیسا ٹھکانہ دیا میں نے وقت کے وزیر آزم کے گھر میں اس کی پرورش کروائی وقت کے وزیر آزم کے گھر کے اندر جو اب عزت سے پہنچ گئے اور پھر جیسا وہ پیارا بچہ تھا اسی شان و شوقت کے ساتھ جو ہے ان دونوں نے گویا کہ ماں باپ بن کے اپنی ریجیں اتاری اپنی اولاد والی ریجیں اتاری اور خوب بنا سجا کے ذلقہ اس کو رکھتی اس بچے کی اتنے عزت و محبت کے ساتھ اس کو رکھا اس لئے کہا قرآن وقت آلی کا اسی طریقے سے مکہ نالی یوسف فیلر اسی طریقے سے ہم نے روح زمین میں یعنی مصر کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام کو ٹکانہ دیا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِ الْاَحْدِيثِ اور اس لئے تا کہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر دیں اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم اس کو دیں ہم یہ اس لئے ہم نے یہ ساری جو ہے اس کو عزت و مرتبہ عطا کیے وَاللَّهُ غَالِبُ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر کام پر غالب ہیں ہم دیکھو کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگ کیا کر رہے تھے اللہ فرماتے یہ میں اوپر سے جو کر رہا ہوں کر میں ہی گزروں گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا بھائیوں نے اداوت کر کے کیا کیا پھر کافل والوں نے کس طرح بیچا اور سب پھر عزیز مصر نے اس کو اپنے وہاں پالنا شروع کیا فرمایا کہ دیکھو میں اس کو کتنی عزت کی جگہ اب اس کی تربیت کر رہا ہوں اور پھر روحانی مقامات فیصل الگ میں نے کر دیئے کہ اس کو وقت کا نبی بنانا ہے پھر خوابوں کی تعبیر کا موجزہ میں نے اس کو عطا کر دیا فرمایا کہ ادھر میں اپنے کام میں لگاوا تھا اور اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہوتا ہے اللہ ہی کر گزرتا ہے ولیکن اکثر ناس اللہ یعلمون ایک اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے عدامت کی ہم نے حسد کیا اس کے پیر کار دیئے اس کو زلیل کر دیا اس کے علاہ پروپیگنڈا کر دیا اس پر تعمت لگا دی وہ سمجھتے لو بھی ہم نے کام کر دیا دیکھو ہجہ گھسائی ہو رہی ہے فلان صاحب کی اللہ فرماتے ہیں ان کی کی حقیقت ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں اس جگہ ہسائی میں سے اس کی حزت و مرتبے نکال لیتا ہوں مردوں سے زندے نکال لیتا ہوں زندوں میں مردے پیدا کرتا ہوں ایمان والوں سے کافر نکالتا ہوں کافروں سے مومن پیدا کرتا ہوں فرمایا یہ میری شان ہے لیکن لوگوں کو اکثر لوگوں اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے دل و دماغ سے فساد کرتے ہیں ولیکن اکثر ناس اللہ لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا جانتا نہیں اب یہاں تک یہ ہوا اس کے بعد علمہ بالغ عشدہ اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام پل رہے ہیں اب وہ بڑے ہو رہے ہیں ایسا ایسا بڑھتے جا رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں علمہ بالغ عشدہ آتے ان حکم و علماء فرمایا کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے یعنی پختہ عمر کو پہنچے ظاہر ہے کہ بلوغت میں آگئے اب عقل بھی پختہ ہو گئی اب فہم بھی اس کا صحیح ہو گیا قوہ بھی مضبوط ہونے لگے فرمایا کہ فرمایا کہ جب اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے آتے انہو حکمن و علماء ہم نے ان کو حکومت اور علم عطا کر دیا حکومت اور علم عطا کر دیا مطلب ان کو حکومت باطنی اور ظاہری ظاہری حکومت وہ مصر کی آپ ان کو عطا کی گئی کہ آپ کو جائے وہ وقت کے بعد شاد مل گئی علماء اور آپ کو علم بھی عطا کر دیا علم بھی عطا کر دیا اور جس زبان میں جو گفتگو کرتا تھا اسی زبان کے آپ واقف تھے آپ کو تقریبا اٹھارہ زبان پر حاوی ہو گیا اللہ نے موجزاتی طور پر ساری زبان نے آپ کو عطا کر دی تو ایسا علم نبوت دیا وَقَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ محسنین کو جزا دیتے ہیں جو نیک و کار ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح دیتے ہیں پہ ظاہر ہے کہ یوسف تو بیچارہ معصوم جو معصوم اس سے ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا وہ گھر سے نکل گیا وہ تو مجاہد مشکت ہیں اس کے وجود سے کوئی گناہ سرزدی نہیں ہوا وہ نیکی نیکی اور پھر یہ سب سے بڑی اس کی نیکی کہ اس کا باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بے بھی نسبت ہی نسبت ہیں اور خود بھی اخلاق حسنہ کا مرقع اور ظاہر یوسف جمال کا جو ہے وہ اب اس کے بعد فرمائے اب جب بالغ ہو گئے کڑیل جوان ہو گئے اب وہی ذلخہ جو اس کو پال رہی تھی پوس رہی تھی اور اس کی خدمت کر رہی تھی اب وہی جو ہے اس کی عشق اور محبت میں مبتلا ہو گئی اس کی عشق اور محبت میں مبتلا ہو گئی اور ظاہر ہے کہ وہ اس تاک میں رہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ گئے کہ وہ برا عمل کرے اسی کے لیے وہ جو ہے وہ بہلانے پھسلانے لگ گئے یوسف علیہ السلام کو مختل عنوان سے یوسف علیہ السلام کو چالیں کرنے لگ گئی کیونکہ لکھا ہے کہ ذلخہ بھی اپنے وقت کی بڑی حسین ترین عورت یعنی اس وقت میں اس کے مقابلے کے اس نے جوال بھی کیسے کے پاس نہیں تھا ایسے جو ہے حسین جمل تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں وہ عزیز مصر کے ہاں اولاد اس لے نہیں تھی کہ عزیز مصر جو ہے عورتوں پر قادر نہیں تھا وہ ذلخہ پر قادر نہیں تھا گویا ہے کہ وہ نامرت تھا کہ قدرت نہ ہونی کیونکہ ایسے اولاد نہیں تھی لیکن چونکہ ایک رشتہ قائم تھا اور اتنی وزارت عظمہ پر تھی ذلخہ بیچاری اس سے اب وقت گزارتی تھی اب اتنے شاہی عیش و آرام کے اندر رہنے والی ہو اور اس کی یہ چاہت پوری نہ ہو تو کتنی عزیز و تکلیب میں ہوگی اب یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے اور ان کے حسن جمال اور اس کی قوت و طاقت و شان دیکھی تو خود اس پر دل دے بیٹھی اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے وَرَاوَدَتُ الَّتِهُوَا فِي بَعِتِيَا کہتا ہے پہلانا پہلانا شروع کر دیا اس عورت نے کہ ہوا فی بیتی ہے جس کے گھر میں وہ تھا اس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے اس کو پہلانا شروع کر دیا ان نفسی اس کے نفس سے مطلب ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھرسلانا کر دیا تاکہ وہ پہنے نفس کا شکار ہو کر اس گرائی میں مبتلا ہو جائے فرمایا کہ وَرَاوَدَتُ الَّتِهُوَا تِي اور وہ عورت بہلانے پھرسلانے لگی یوسف علیہ السلام کو کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھی ہوا فی بیتی ہے جس کے گھر میں وہ تھے وَغَلَّقَتِ الْعَوَا اسے دروازے بند کر لیے لہٰذا اس کی چالیے چلی دروازے بند کر لیے وَقَالَتْ حیطہ لگ اور بولی بس آجا بس آجا یہ کہا وَغَلَّقَتِ الْعَوَا لکھا ہے کہ اس نے باقاعدہ باقاعدہ ایک قبہ ایک محل تیار کروایا کہ ایک کمرہ ایسا تیار کروایا جس کے اندر جانے تک کے لیے سات دروازے تھے سات دروازے تھے تاکہ کوئی اس کے آنے کی بھی کوشی کرے تو وقت لگے آتے آتے اور اس کمرے کو پورے آیاشی کے سمانوں سے سجا دیا تھا وہاں پر یوسف علیہ السلام کو چال کے ساتھ بلایا اور وہاں پر ہی اپنے ارازے کو ظاہر کیا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ مطلب پورا ہو جائے اور پھر سات دروازے ہیں تو یہاں کوئی دوسرا نہ آسکے یوسف علیہ السلام کے بھاگنے کی تو اس کو توقع بھی نہیں تھی کیونکہ جوان کڑیل انسان ہے بالک ہو چکا ہے قوی ہے تو ایسی تنہائی کا محول ہوگا اور پھر گھر کے اندر رہتا ہے میں بھی گھر میں ہوں تو لہٰذا اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ بھاگے گا لیکن یہ اندیشہ کوئی آئے گا تو آنے والا سات دروازے کھولنے میں وقت لگے گا اور کون ہی تنہی جورت کرے گا تو فرمایا کہ اس لیے اس نے یہ سار پلان کرنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں بولایا اور وہاں پر غلق دلہ باب وہ ساتوں کے سات دروازے بند کر دیئے وقالت حیتہ لگ اب وہ لے کہ آجا قالا اب یوسف علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قالا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ جو تم مجھے دعوت دے رہی ہے زنا کی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں انہو ربی آسنا مسوایا انہو ربی اب جو کوئی یوسف علیہ السلام تو اسلام نے یہاں چار جواب دیئے ہیں چار پہلا جواب دیا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اسے لکھا مفسرین گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دو بعد میں اگلا سٹیپ اٹھاؤ بعد میں آپ اگلا کلام کریں اور قدم اٹھائیں سب سے پہلے تو یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے پناہ میں دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا سب سے پہلے کیوں کہ جب خدا کی پناہ میں آ جائے گا تو پھر خدا کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے اب اللہ کیسے آپ کو بچائے گا آپ سوچ سکتے اور یہ یوسف نے کمال کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا تب ہی تو دیکھو بچنے کا راستے خدا نے کیسے نکالے ہیں ورنہ راستہ بچنے کا تھا نہیں کیسے نکالا اس کے بعد دوسرا جواب ہے انہو ربی اب انہو ربی سے مراد اللہ مراد نہیں ہے یہ عزیز مصر مراد ہے کہ انہو ربی کہ ذل خاہ کو کہہ رہا ہے کہ تیرا جو شہر ہے انہو ربی وہ میرا رب ہے رب سے مراد کیا ہے میرا تربیہ دیا کرنے والا ہے اور مجھے صبح شام اسے کھانا پینا رہنا ٹکانا دیا ہے جو یہ سارے اسباب اسباب زندگی دیتا ہے اس کو رب کہتے ہیں عربی میں مترقہ رب کہا جائے تو وہ اللہ مراد ہوتے ہیں لیکن نسبت کے ساتھ کہیں تو اس سے مراد کوئی بھی مالک اور آقا ہو سکتا ہے انہو ربی میرا رب ہے مطلب ہے کہ تیرا شہر تو میرا رب ہے مطلب میرا تربیہ کرنے والا ہے میرا مالک اور آقا ہے جو اس کھانا پینا رہنا پیننا اورنا یہ شہدادوں کی طرح اس نے رکھا ہوا مجھے میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کروں تو اس کی حرم ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد تیسرا جواب دی احسنہ مسوایا اس سے مجھے کتنا اچھا ٹکانہ دے رکھا ہے اچھا ٹکانہ دے رکھا ہے مطلب میرا آقا ہے اور آقا کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا یہ بھی بدبختی ہے پستی ہے اور پھر صرف آقا ہی نہیں ہے ایک تو آقا ظالم ہو ظالم نہیں آنسا نہ مسوایا اس نے تو ایسا ٹکانہ مجھے دے رکھا ہے کہ میں کہاں کنان کے کوئیں سے اٹھ کر آیا اور میں یہاں مصر کے بادشاہت کے اندر رہ رہا ہوں اب میں اس موسن اس موسن کی بیوی کے ساتھ ایسا کروں ایک تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ اللہ کا عمر توڑوں دوسرا یہ کہ وہ میرا جو آقا ہے میں آقا کی بیوی سے ایسا کروں اور تیسرا کہ وہ میرا موسن بھی ہے میں موسن کے احسان کا یہ بدلہ دوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں ایسا ایسا کروں اور چوتھا جواب دیا فرمایا کہ ظالم لوگ فلاں نہیں پاتے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو آقا اپنے گھر میں اس سے اپنے بیوی کے ساتھ مجھے رکھا وائے اور بچوں کی طرح مجھے پالا گیا تو میں آج اسی کے اعتماد کو توڑوں اور آج میں اسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کروں تو کیا میرا آقا اس کو پسند کرے گا اس کا مطلب یہ میری طرف سے اتنا بڑا ظلم ہوگا اور یہ ظلم جو ہے یہ ظلم کرنے والے کبھی فلا پاتے نہیں ہیں تو میں تو زندگی میں فلا چاہتا ہوں کامیابیاں چاہتا ہوں جس کے لئے آج تک مشکت برداشت کرتا آتا ہوں اور جب میں یہ حرکت کر کے ظلموں میں لکھا جاؤں اور ظلموں میں لکھا گیا تو پھر مجھے دنیا آخر میں کوئی فلا نہیں تو یہ چار جواب یوسف علیہ السلام نے دیئے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں گئے اور اس کے آقا کا احسان پھر موسین اور پھر یہ فرمایا کہ ظلموں کو فلا نہیں ہے یہ چار جواب دیئے اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ ظلمہ اپنا ارادہ پختہ کر چکی تھی وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ اور البتہ تحقیق پختہ کر لیا تھا ظلمہ نے اپنا ارادہ یہ یوسف علیہ السلام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن اس کے دماغ میں پختہ ارادہ تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے جس کے لئے اتنے اسواب اس نے مہیا کیے بقادہ ایک ایسا قبہ بنائے جس کے ساتھ دروازے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس تقریر اور واس سے باز آجائے اس نے قرآن کے وَلَقَدْ حَمَّدْ بِي اور البتہ تحقیق ارادہ پختہ کر چکی تھی ظلمہ یوسف علیہ السلام کی ایسا کرنے کا وَهَمَّا بِهَا وَهَمَّا بِهَا اور یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا خیال لے آتے ان کے دل میں بھی ارادہ پختہ ہو جاتا لَوْ لَا عَرَّا بُرْحَانَ رَبِّ اگر وہ اپنے رب کا برحان نہ دیکھتے اپنے رب کا برحان نہ دیکھتے ان کا بھی ارادہ پختہ ہو جاتا ان کا ارادہ بھی پختہ ہو جاتا لیکن انہوں نے اللہ کا برحان دیکھ لیا جب اللہ کا برحان دیکھا تو جو ارادہ جو طبی طور پر بھی چاہت اگر انسان کے درائی وہ طبی چاہت بھی ختم ہو گئی طبی چاہت بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہاں پر جہے ظلم خان نے تو طبی چاہت کے ساسا اپنی اقلی چاہت اپنی اقلی چاہت کو بھی سامنے رکھا تھا لیکن یوسف علیہ السلام میں تبی چاہت پیدا ہو جانا یہ برا نہیں ہے بلکہ حضرت حکیم علم تھانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں تبی چاہت کا پیدا ہونا تو یوسف علیہ السلام کے صحت مند طاقتور سیل حواس مرد ہونے کی علامت ہے اور یہ پیغمبر کے لئے تو یہ اور عظمت کی بات ہے اور اس کی بڑی اچھی مثال دی حضرت نے بیانر قرآن میں فرمایا کہ جیسے روزے دار روزے کی حالت میں تبی طور پر اس کی چاہت ہوتی کہ یارے میں یہ کھانوں میں یہ پیلوں لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے اس رکنے پر یہ اللہ اس کو نواز دیتے تو تبی چاہت پیدا ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے تو تبی طور پر انسانی حواز کے نتیجے میں ایک ایسا خیال سا پیدا ہو جانا یہ تو ممکن ہے وہ خیال جو ہے یوسف علیہ السلام کا وہ پیدا ہو جاتا اگر جو ہے وہ اللہ کا برحان نہ دیکھتے اللہ کا برحان دیکھا تو وہ تبی چاہت کا رجحان بھی پیدا نہیں ہوا مطلب یہ یوسف علیہ السلام کی صورتحال بیان کر رہے اور وہاں حالت یہ تھی وہ تبی کے ساتھ عقلی طور پر بھی سوچ چکی تھی کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے اس لئے فرمایا اور برحان کیا تھا ایک رویات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا سرابہ اللہ نے دکھا ہے یعقوب علیہ السلام کا سرابہ سامنے آیا اور انہوں نے موں میں ہنگلیاں دی دانتوں میں ہنگلیاں دی یہ کیا کر رہا ہے مطلب یہ یہ دیکھا تو اس پر بھی ایک دم باپ کی سرابہ دیکھ کے گھبرا گئے تو وہ جو کیفیتی ختم ہو گئے ایسا اندیشہ پیدا نہیں ہوا اور دوسرا لکھا ہے کہ آیت سامنے آگئی لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ لا تقرب الزنا کی آیت سامنے آگئی تو یہ آیت سامنے یہ تو وہ اس کو دیکھ کے آپ کو خیال آیا تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے سمالا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبر صلی اللہ علیہ السلام حضرت جبر صلی اللہ علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ صادقین کے اندر اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر صادقین کے نام میں سے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا اللہ نے تمہارا نام صادقین میں لکھا ہے اس پیغام سے آپ جو ہے اس کیفیت میں نہیں آئے تو گوہا ہے کہ یہ اس برہان کو بتایا تو اور بھی بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ کہ برہان ظاہر ہوا تو پھر یہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال نہیں آیا اسی طریقے سے ہم نے ان کو بچا لیا یعنی یوسف علیہ السلام کو بچا لیا السو سے سو سے مراد گناہ صغیرہ الفہشا فہشا سے وہ گناہ کبیرہ ہم نے گناہ صغیرہ کبیرہ دونوں سے بچا لیا بے شک جو یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں تو اس کو ذکر کیا اس کے بعد وستبق الباب کہے آگے جو اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تو اس کو انشاءاللہ اندہ تفصیل سے بیان کریں گے تو یہاں تک یہ اس حقیقت کو بتا دیا کہ موسن کے احسان کو مانا جائے اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپورد انسان کر دے اس لئے ایک حدیث میں بڑی خوبصورت دعاتی ہے بہت خوبصورت دعاتی ہے کہ اللہ ما واقعتاں کا واقعت الولی اللہ ما واقعتاں کا واقعت الولی اے اللہ مجھے یوں بچا گناہوں سے جیسے تو معصوم بچوں کو بچایا جاتا ہے جیسے معصوم بچوں کو ماں ہر بری جگہ سے بچاتی ہے اور گود میں لے کے پھرتی ہے فرمایا بلکل اسی طریقے سے میں بھی ایک نابالی معصوم ناسمجھ بچوں مجھے نہیں پتا کون سے گناہ میں ہاتھ ڈال بیٹھوں یا اللہ مجھے اس معصوم بچی کی طرح بچا تو فرمایا کہ اگر صبح کو یہ دعا پڑھ کے انسان پڑھے بذروں کو لکھا روزانہ یہ دعا صبح کو گیارہ مرتبہ کم سے گیارہ مرتبہ پڑھ کے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سار دیں اس کو ہر طرح کے گناہ سے بچاتے ہیں رات کو پڑھ کے سو جائے گیارہ مرتبہ تو اللہ رات بھر میں ہر طرح کے گناہ سے بچاتے ہیں کیونکہ اس میں بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیا تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی ماز اللہ کہہ کے اللہ کے سپورت اپنے آپ کو کیا تو آگے پھر آئے گا کہ اللہ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو بچایا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور نفس و شیطان کی شر سے حفاظت فرمائے